دوستو سواغت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے مک ٹونٹی نائن یو پی جی ایک کرافٹ کو ایک ای ایس ایڈار ملنے والا ہے ہماری انڈین ایر فورس نے رشیہ کو کہا ہے کہ جو ہمیں ٹونٹی وان نئے مک ٹونٹی نائن یو پی جی ای ایڈار ملنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک ای ایس ایڈار بھی ہمیں ملے ایک ویٹن انڈین ایر فورس پائلٹ سمیر جوشی نے بتایا ہے کہ انڈین ایر فورس نے ایک نئے ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے ریڈار ورجن کو کھریدنے کا فہنسہ لیا ہے جس کا نام زک ای 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 ایم ہوگا زک ای ای ایم ریڈار ایک ای ایس ریڈار ہے جسے کی فیزو ٹرون نے بنایا ہے جو مک ٹھرٹی فائیو ایک کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارا دیش ایک ایس مک ٹونٹی نائن جو پی جی ایک کرافٹ رشیہ سے کھریدنے والا ہے اس ایک کرافٹ کی ڈیل رشین پریزنڈ ولادمیر پتن کے اکتوبر میں بھارت آنے پر کی جائے گی اس سے پہلے ہمارا دیش سکسٹی سیون مک ٹونٹی نائن اے ایک کرافٹ نائن ٹی اٹی فور میں رشیہ سے کھرید چکا ہے جسے اب اپگریڈ کر کر مک ٹونٹی نائن یو پی جی سٹینڈڈ پر لے آیا گیا ہے اس میں ایک نئے زک ایم ای ریڈار لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں نئے انہینسڈ آرڈی تھٹی تری سیریز تھری ٹربو فین انجس لگایا گیا تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایویونکس کو بھی اپگریڈ کیا گیا تھا اس کے بعد ایسا زیوم کیا گیا تھا ایسا اندازہ لگایا گیا تھا کہ انڈین اے فورس جو نئے اکیس مک ٹونٹی نائن یو پی جی ایک کرافٹ کھریدنے والی ہیں اس میں بھی یہی ایویونکس ہوں گے اور یہی کنفیگریشن ہوگی فیزر ٹرون دورہ بنائے گیا زک اے ایم ای ایس ایڈار میں ایک ہزار سے زیادہ ٹی آر موڈیولز ہیں فیزر ٹرون کے مطابق رشن اے فورس نے جو مک ٹرٹی فائیو ایک کرافٹ کھریدہ ہے اس میں فیزر ٹرون زک اے ای ایس ایڈار ہی لگایا گیا ہے یہ بہت زیادہ وائیڈ رینج آف ریکوینسز کی اوپر اپریٹ کر سکتا ہے یہ لائٹرونک کانٹرومیجر سے بھی زیادہ رزیسٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی رینج کو بھی بڑھایا گیا ہے اور یہ اور زیادہ ایڈ اور گراؤنٹ ٹارگیٹس کو بھی ٹرٹ کر سکتا ہے دیفیس اینلیسٹ کی مانے تو جو جک ای ایس ایس ایڈار ہے اس کی آئیڈیل پاور ریٹنگ دس وارٹس کی ہے اور اس پر اس نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ یہ دھائیسو کلومیٹر سے زیادہ رینج کی اوپر ٹارگیٹس کو بھی ٹرٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں ریڈار لگایا گیا ہے جو کی اینز زیرو وان وان ایم ریڈار ہے اس کی پاور ریٹنگ سکس پائنٹ فائی وارٹس کی ہے اور اس کی رینج ٹو ہنڈر کلومیٹر سے زیادہ ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیا زک ای ایس ریڈار ہے جو سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں استعمال کی جانے والی ریڈار سے بہت زیادہ سپیریر ہے اور اس کے ساتھ ہی جو زک ای ای ایس ریڈار ہے اس کی ہائیر پیک پاور ریٹنگ ہے وہ پندرہ وارٹس چینل کی ہے جس پر یہ تین سو کلومیٹر کے ایریا کو سکین کر سکتا ہے زک ای ای ایس ریڈار کو ہماری سپر سکوئی اپ گریڈ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس دوستوں سے زیادہ سکوئی تھٹی ایم کے ایک کرافٹ موجود ہیں جنہیں کی اپ گریڈ کی ضرورت ہے ابھی دیکھنا یہی ہے کہ کیا رشیا ہمیں زک ای ای ایس ریڈار پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ جو مک 35 ایک کرافٹ ہمیں رشیا نے آفر کیا تھا جو کی ایم ایم آر سے 2.0 ٹینڈر میں ہمیں آفر کیا گیا تھا اس میں مک 35 ایک کرافٹ کی ایک بڑی ایڈوانٹی ہی یہی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیں ایک ای ای ایس ریڈار مل رہا تھا جو کی ایک زک ای ای ایس ریڈار تھا جسے کہ ہم مک 29 اور سو 30 ایم کے ایک کرافٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ ایپ گریڈ ہمارے لیے بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے مک 29 ایک کرافٹ کھری دے تھے تو اس کے جواب میں پاکستان نے بھی F-16 ایک کرافٹ کھری دے تھے F-16 ایک کرافٹ اور مک 29 ایک کرافٹ ایک دوسرے ایک کرافٹ کے ڈائریکٹ کامپیٹیٹرز ہیں کارگل وار تک ہمارے مک 29 ایک کرافٹ کا کوئی بھی جواب پاکستان کے پاس نہیں تھا پاکستان کا جو بلوک 15 F-16 ایک کرافٹ ہے اس سے زیادہ اڈوانس ہمارے پاس ابھی مک 29 جوپی جی ایک کرافٹ اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا ای ایسر ڈار لگ جانے سے یہ ایک کرافٹ اور جڑا لیتھل ہو جائے گا اس سے پہلے جو ہمارے مک 29 ایک کرافٹ میں کچھ کمیاں تھیں جیسے کہ اس کے ایویونکس پرانے تھے اور اس کے جو لیمٹیڈ فیول کپیسٹی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا بوٹل نیک تھا جس کے بعد انجینئر فورس نے اس ایک کرافٹ کی ایک نئی اپگریڈ گی جس میں اسے SMT سٹینڈر سے زیادہ اوپر کے سٹینڈر کی اوپر اپگریڈ کیا گیا ہے مک 29 UPG ایک کرافٹ ابھی دنیا کا سب سے زیادہ اڈوانس مک 29 ایک کرافٹ ویریانٹ ہے اور جو مک 35 ایک کرافٹ ہے اس کے بارے میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ مک 29 ایک کرافٹ کا ہی ایک زیادہ بہتر ایویونکس اور انجنز کے ساتھ ایک نیا ویریانٹ ہے جسے کہ مک 35 کہا جا رہا ہے اور اس نئے رڈار کے ساتھ مک 29 ایک کرافٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ اڈوانس مک 29 ایک کرافٹ بن جائے گا اور جو مک 35 ایک کرافٹ کی اڈوانٹیجز ہیں وہ ہمارے مک 29 ایک کرافٹ میں ہی ہمیں مل جائیں گی اس سے پہلے جو ہمارے مک 29 ایک کرافٹ کو اپگریڈ کیا گیا تھا اس میں ایک نیا ڈاٹا بس 1553 بیلد سٹینڈر لگایا گیا تھا جس کی مدد سے اس ایک کرافٹ میں نئے ایمیونکس لگایا گیا ہے اس میں نیا مشن کمپیوٹر لگایا گیا ہے نیویگیشن سسٹم لگایا گیا ہے سٹورس مینجمنٹ سسٹم لگایا گیا ہے نیا ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈسپلی میپ جنریٹر بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی UPG ایک کرافٹ کی جائمنگ کیابیلٹیز کو بھی کافی بڑھایا گیا ہے اس میں ورجیلیس فیملی جیمرز لگائے گئے ہیں یہ وہی جیمنگ سویٹ ہے جو کی یورو فائٹڈ ٹائفون میں بھی لگایا گیا ہے ورجیلیس سویٹ کو یورو فائٹڈ ٹائفون کے لیے ڈیویلپ کیا گیا تھا سپیکٹرہ سسٹم کے بعد یہ اکلوتا ایسا ایک ایسے بیسٹ ائر بارنڈ انٹرنل ڈیریکشنل جیمنگ سسٹم ہے جو کی ایکسپورٹ کے لیے ایویلپل ہے اور یہ ہمارے میک ٹونٹی نائن یو پی ایک رافٹ میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے انڈینیس بیونڈ ویجو رینج اسطرہ مسائل بھی اس ایک رافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دی جائے گی اور اس ایک رافٹ میں ابھی تک یہی ایک کمی تھی کہ اس کے پاس ایک زیادہ ڈوانس ایسے ریڈار نہیں تھا اور اس ریڈار کے آ جانے کے بعد ابھی ہمارا میک ٹونٹی نائن ایک رافٹ ایک بہت زیادہ لیتھل 4.5 جنریشن ایک رافٹ بن جائے گا چائنا جو بھی رشین ایک رافٹ استعمال کرتا ہے وہ سبھی کوئی سیریز کے ہیں ان کے پاس میک ٹونٹی نائن ایک رافٹ کا کوئی بھی ویرینٹ نہیں ہے جب ہماری ائر فورس نے میک ٹونٹی نائن ایک رافٹ کو کھلیدہ تھا تو تب پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا ایک رافٹ نہیں تھا پاکستان کے جو ایسا کی ایک رافٹ کو معواصی کرسکے کے بعد ابھی पاکستان کے پاس کارگل وارک کے دوران کوئی بھی بھی بیانڈ ویجو رینج ایٹ او ایر مسائل اوائلیبل نہیں تھی لیکن جو ہمارے میک ٹونٹی نائن ایک رافٹ تھے ان کے پاس جیаго لمبی دوری کی رینج والی ایٹ او ایر مسائل سے اوائلیبل تھیں انہی کارنوں کے کارن پاکستان کے ایف سیسٹن ایک کرافٹ ہمارے میٹ ٹونٹی نائن ایک کرافٹ کے دائرے میں نہیں آتے تھے اور اس سے دور ہی رہتے تھے لیکن بعد میں پاکستان نے ای ایم ریم مسائل سے امریکہ سے خرید لیں جس کے بعد ان کے پاس ہمارے اگینسٹ ایک ایج آگئی تھی جس ایج کو ابھی ہماری ایر فورس دھیرے دھیرے کم کر رہی ہے اور اس نئے ریڈار کے ساتھ اور ان نئے سٹینڈڈ والے ایک کرافٹ کیا جانے کے بعد ہماری ایر فورس کی کیابیلٹی کافی انکریز ہونے والی ہے تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ ریڈار کیسا ہے زک ای ایس ریڈار مک 35 ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیا گیا تھا یہ پہلا رشین ایکٹیو الیکٹرونکلی سکیڈ ایرے ریڈار تھا زک ای ایس ریڈار کے دو ویرینٹس ہیں ایک ہے ایف جی اے 29 ویرینٹ اور ایک ہے ایف جی اے 35 ویرینٹ جو ایف جی اے 29 ویرینٹ ہے اس کا جو انٹینہ ہے وہ 575 ملی میٹر کا ہے اور اس میں 618 ٹی آر موڈیوز ہیں جانے کہ اس میں 680 ٹی آر موڈیوز لگائے گئے ہیں اس کی جو انیشل سٹیج پرفارمنس تھی اس میں اس کی ریکشن رینج 120 کلومیٹر کی تھی اور اس کے بعد اس کی رینج کو 130 کلومیٹر تک بتایا جا رہا تھا جانے کہ یہ 3 میٹر سکیر کے آر سی ایس والے ٹارگیٹس کو 130 کلومیٹر دور سے ٹریک کر سکتا تھا اور یہ ایک ہی ٹائم پر 30 ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا تھا اور یہ 6 ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا تھا اس کے بعد اس کی پرفارمنس کو بڑھا کر 148 کلومیٹر کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 200 کلومیٹر کی تیکشن رینج کو اچیف کر سکتا ہے اس کا وجن 220 کلوگرام ہے اور اس کے بعد FGA 29 ریڈار کی اوپر کام بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا دوسرا ویرینٹ آیا جو کی FGA 35 تھا اس ویرینٹ میں 688 ملی میٹر کا انٹینہ لگا ہوا ہے اور 1000 سے زیادہ TR موڈیوز لگے ہوئے ہیں اس کی جو نیشہ سٹیج پرفارمنس تھی وہ 200 کلو میٹر کی ڈریکشن رینج جس میں یہ 3 میٹر سکیر RCS ٹارگیٹ کو 200 کلو میٹر دور سے ڈریکشن کر سکتا تھا اس کے بعد اس کی جیشن رینج کو 200 کلو میٹر کر دیا گیا یہ ایک ہی ٹائم پر 30 ٹارگیٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور 6 ٹارگیٹ کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا ہے اس کے بعد ایسی ریپورٹ سائن تھی جس میں ایسا بتایا گیا تھا کہ اس کی اتنی کیابیلٹی ہے کہ یہ 60 ٹارگیٹ کو ایک ہی ٹائم پر ڈریکشن کر سکتا ہے اور یہ ایک ہی ٹائم پر 8 ٹارگیٹ کو انگیج کرتے ہوئے 30 ٹارگیٹ کو ٹریک بھی کر سکتا ہے یہی ریڈار مک 35 اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمیں جو ریڈار ملے گا اس کی میکسیم رینج 300 کلومیٹر کے قریب ہوگی اور جو وہ 10 وٹ کی پاور کے ساتھ اچیف کرے گا وہ 200 کلومیٹر کی دیٹیکشن رینج ہوگی یہ ریڈار کافی کیویبر ریڈار ہونے والا ہے اور ایک ای ایسی ریڈار ہونے کے کارن اس کو جیم کر پانا بھی کافی مشکل ہوگا اور یہ الیکٹرونک کانٹر میجر کے اگینسٹ بھی کافی سیف ہوگا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماترم